اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام سیدر ملسلیم و آلے و صحابے و آجمائن ام آباد ساری تاریف اللہ کے لئے ادھر سارے درود و سلام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بات اللہ کی بات اللہ کا قدام کتاب اللہ قرآن مجید اور سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا کام دین اسلام کا کام اور سب سے بدترین کام دین میں نئی نئی ایجاد نکالی جائے جسے بیداد کہتے ہیں اور ہر بیداد گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ نعرے چہنم ہے اللہ ہمیں میں پھوج رکھے ان نئی نئی ایجاد سے ان نئی نئی بیماریوں سے اتی اللہ اور اتی رسول پر ہی چلائے اللہ تو دوستوں آج کا انوان ہی ہے اتبائے رسول ہی کیوں اتاعت رسول ہی کیوں کیوں اتبائے رسول اتنے لوگ اتنے مفتی اتنے امام ایک سے ایک بڑی ہستی ایک سے بڑے ایک سے ایک بڑے ولی ایک سے ایک بڑے بھجرگ ہیں گوشل آجم خواجہ گریب نواز ڈاتا بکس ڈاتا گنج تو صرف اتبائے رسول ہی کیوں کیوں نہ ہی سب کی اتبائے اتنے سارے عالم ہیں اتنے سارے لوگوں نے علم سکھا ہے سب لوگ اللہ کے لئے دن کا کام کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں تو سب کی اتاعت کیوں نہیں پھائے کیوں اتاعت رسول ہی کیوں یہ ہے آج کا انوان اتاعت رسول اتبائے رسول اس لئے لاجم ہے کہ پورا دین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے اسلام کو مکمل فرمایا کس کی جریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر قرآن نادل کیا وہ کتاب جو لاریب کتاب ہے وہ کتاب جس میں کوئی سخت صبح نہیں ہے جو لاریب جو لاریب کتاب رہنوائی دلوں کی بیماریاں دور کرنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ناجل فرمایا یہ کتاب ہے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہیں یہ صفح ہے صفح جو اس کو پڑھے گا جو عمل کرے گا وہ صفح آفتہ ہوگا کامیاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں ہوگا صفح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گھور گھور کے پیئیں گلے میں بان کے لٹکائیں یہ صفح کا مطلب نہیں ہے پوری عملی جندگی کرنے کے لئے ایک کتاب ناجل ہوئی ہے ایک انسان کے لئے پوری ہدایت اس میں موجود ہے وہ لاریب کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار کر دین اسلام کو مکمل کیا ہے اور قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت بھی لے اِنَّا نَحْنَا نَجِّلَ جِكَرَا اِنَّا لَهُ لَحَافَجُونَ سورِ حَجَرَ کی نوی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے رسول پر کتاب اتاری اس کی حفاظت بھی اللہ نے لیا اس کے پہلے جتنی کتابیں آئیں تھی اس کی اللہ نے حفاظت نہیں لیا تھا اور وہ لوگوں نے اس میں رد و عمل کر کے ہلاک اور برباد ہو گئے لیکن اس کتاب کو کوئی مائی کلال رد و عمل نہیں کر سکتا اللہ نے دعویٰ کیا ہے نہ کتاب کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لئے دوسرے کی سنت پکڑی آتی ہے نہ کتاب اور صحیح حدیثوں میں دال گلتی ہے اس لئے دیر ساری کتابیں لکھے جاتی ہے ماتبر عالم بڑے بہت بڑا عالم ہے کتنا بڑا عالم ہے اللہ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے رسول اللہ سے بڑا بھی کوئی سختیت پیدا ہوا ہے سارے اماموں کے امام سارے انبیاء کرام کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی سختیت پیدا ہوئی ہے تو اس لئے عطاعت رسول لاجم ہے کہ جس نے نبی کی عطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی عطاعت نہیں کی اور قرآن اور حدیث ایک ہی بات ہے پہلو الگ الگ ہے لیکن بات ایک ہی ہے بات یہ ہے کہ کچھ حدیثوں کچھ آیتوں کا بلکل کھلا مطلب ہے کچھ آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بتایا ہے مثال کی طور پر قرآن میں یہ آپ کو ملے گا کہ تم پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں تم پہ روجیں فرض ہوئے ہیں تم پہ جکاتیں فرض ہیں تمہیں حج فرض ہے لیکن اس کا ادائیگی کا طریقہ وجو بنانے کا طریقہ نماز کو پڑھنے کا طریقہ جکات دینے کا طریقہ روجہ رکھنے کا طریقہ حج کرنے کا طریقہ یہ قرآن میں مکمل نہیں ملے گا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ حق ہے اپنی طرف سے کچھ آپ نے نہیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی جو بھی میں بول رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں کہ میں اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں جو میں بولتا ہوں وہ حق ہے جو میں کرتا ہوں وہ حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی تفسیر کھول کے رکھ دی کچھ باقی نہیں رکھا اور دین کو مکمل کر دیا اور امت کو سون بھی دیا تو کیا باقی رہ گیا پھر ادھر ادھر بھاگنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ادھر ادھر ترسنے کے لیے نفسیاتی خوائص دنیاوی دنیا پرست اتباع رسول اسی لیے لاجم ہے عطاعت رسول اسی لیے لاجم ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ پھر دین ہائی نہیں ہے تو اللہ نے حفاظت لی ہے اس لاریب گتاب کی جو نبی رحمت پہ ناجل ہوئی ہے اور عطاعت رسول ہی کیوں ہے کیونکہ پھوری سریعت تو نبی پہ ناجل ہوئی کسی اور پہ تو ناجل نہیں ہوئی نہیں کسی اماموں پہ ناجل نہیں ہوئی کسی جماعتوں پہ ناجل تو نہیں ہوئی ہے کسی مسلک پہ تو ناجل نہیں ہوئی ہے